پشاور ہائی کورٹ کی پارکک میں ہونے والے رکشے بم دھماکے میں ملوث مبینہ دہشتگرد کو سی جی دینے گرفتار کر دیا ہے مبینہ دہشتگرد کا تعلق افغانستان سے ہے دو سہولت کاروں کی تلاش تحال جاری ہے ساؤنٹر ٹیلرزم دپارٹمنٹ اور پشاور پولس نے کانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بم دھماکہ کرنے والے مرکزی دہشتگرد کو چھترز گھنٹوں میں گرفتار کر دیا ہے تاہم دہشتگرد کے دو سہولت کاروں کی تلاش تحال جاری ہے کوئی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جلد کامیابی ملے گی مبینہ دہشتگرد اکرام اللہ کا تعلق افغانستان سے ہے دہشتگرد افغانستان سے چمن کے راستے داخل ہو کر پشاور پہنچا ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرفتار دہشتگرد بم بنانے کا ماہر ہے ابتدائی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دہشتگردوں کا حدف پشاور ہائی کوٹ ہی تھا دھماکے میں افغان اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا خطشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تہاں مزید تحقیقات جاری ہیں پشاور ہائی کوٹ کی پارکنگ میں ہونے والے رکشے میں بم دھماکے کے نتیجے میں پولس اہلکار سمیت گیارہ افراد زخمی ہوئے تھے